ہیلو گائز آز میں آپ کے لئے گہوں کے آٹے اور میتھی آلو سے بننے والا بہت ہی ٹیسٹی ناشتے کی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ اسے بریک فاسٹ میں بنائیں بچوں کے لنچ باکس میں بھی رکھ سکتے ہیں گیسٹ کے آنے پر بھی آپ اس ریسپی کو جھٹ پٹ بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو چلیے ناشتہ بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر ایک کونڈے میں میں نے دو چمچ بھر کے ثابوت دھنیا لیا ہے اب اس میں تین سے چار ہری مرچ کاٹ کر ڈال دیں گے ان دونوں چیزوں کو ہم تھوڑا موٹا کرش کر لیں گے یہ ریسپی میں بہت اچھا ٹیسٹ دیں گے ساری چیزیں دیکھیں یہاں پر میں نے موٹی موٹی کرش کر لی ہیں اور میں نے لیا ہے آدھا کلو گہوں کا آٹا آپ اپنی ضرورت کے حساب سے لے سکتے ہیں یہاں پر دیسی والی میتھی کو ہم دھو کے باری کاٹ دیں گے یہاں پر میں نے لیا ہے فریش لہسن کے پتے یعنی ہرے لیسن کے پتے اگر آپ کے پاس ہیں تو وہ ڈالیں نہیں تو سکپ کر دیں تھوڑا سا ہم اس میں فریش ہرہ دھنیا ڈال دیں گے ساری چیزوں کو میں نے پہلے اچھے سے دھو لیا تھا اب اس میں ہم دو چمچ بھر کے ڈال دیں گے جو ہم نے سابو دھنیا اور ہری مرچ کوٹ کے رکھی آدھا چمچ اس میں جیرہ ڈال دیں گے آدھا چمچ گرم مسالہ ڈال دیں گے اور ایک چمچ دھنیا کا پاودر ڈال دیں گے میں بھی ہم نمک ڈالیں گے تو یہاں پہ ساری چیزوں کو آٹے میں ملا دیتے ہیں ملانے کے بعد اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے روٹی کے جیسا سوفٹ آٹا لگا کے تیار کر لیں گے آٹا بہت جدہ ٹائٹ بھی نہیں لگانا ہے اور آٹا کافی ڈھیلا بھی نہیں لگانا ہے جیسے ہم نورمل روٹی بنانے کے لیے لگاتے ہیں ویسے ہم آٹا لگا کے تیار کر لیں گے اب ہاتھ سے تھوڑا پنچ دے کے اس کو ہم ایسے سوفٹ کر لیں گے تھوڑا سا تیل لگا کے ہم اسے دس منٹ کے لیے ریسٹ پہ رکھ دیں گے تو اب یہاں پر میں نے آلو لیا ہے آدھا کلو آلو ہے اچھے سے دھو کر میں نے اس کو پہلے چھیل لیا تھا چھیلنے کے بعد میں نے ان کو بوائل کر لیا ہے بوائل کرنے کے بعد یہ تھنڈے ہو چکے ہیں ہلکے سے کوسے ہیں تو ان کو ہم تھوڑا میش کر لیں گے اس کے بعد ایک باری کاٹ کر اس میں پیاج ڈال دیں گے ایک چمچ دھنیا پاورڈر ڈال دیں گے آدھا چمچ گرہ مسالہ ڈال دیں گے اور باقی کا جتنا بھی ہمارے پاس ساپو دھنیا اور ہری مرچی بچی ہوئی تھی پیسی ہوئی ایک دیر چمچ وہ اس میں ڈال دیں گے تھوڑی سی لال مچے ڈال دیں گے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس میں نمک ڈال دیں گے اور تھوڑا سا اس میں جیرہ پی ڈالیں گے باری کاٹ کے ہم اس میں ہرادھنیا ڈال دیں گے سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب ایک چمچ سے یا پھر آپ ہاتھ سے بھی ساری چیزوں کو آلو کے اندر مکس کر سکتے ہیں آلو کی سٹفنگ کو اچھے سے ملانے کے بعد آپ اس میں نمک وغیرہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر تھوڑا بہت کم لگے تو آپ اس میں دوبارہ بھی ڈال سکتے ہیں آلو کے زیادہ بڑے ٹکڑے نہیں رکھنے ہیں تو اچھے سے دیکھیں ساری چیزیں یہاں پر مکس ہو گئی ہیں ہماری جو سٹفنگ ہے نا وہ ریڈی ہو گئی ہے ناشتہ بنانے کے لیے اس ناشتے کو میں سرسوں کے تیل میں بناوں گی سرسوں کا تیل سردی کے موسم میں تھوڑا سا گارا ہو جاتا ہے تو اس کو تھوڑا سا پہلے گرم کر لیں آٹا جو لگا کے رکھا تھا وہ بھی سوفٹ ہو گیا ہے اب اس کا ایک تھوڑا بڑا سائز کا پیڑا بنا لیں گے تو سوکا آٹا لگا کے اس کو تھوڑا پہلے فلیٹ کر لیں گے اس کے بعد اس میں پھر سے آٹا لگا کے ہم اس کو بیل لیں گے بہت زیادہ بڑی روٹی نہیں بیلنی ہے اس کی تھوڑا سا ہی چھوٹا بیلنا ہے اب اس میں ہم ایک یا پھر ڈیرٹ چمہ سٹفنگ رکھیں گے سمپل آٹے کے آلو والے پرانٹھے بنا کر تو آپ نے ویسے کئی بار کھائے ہوں گے اس طریقے سے اگر آپ کے ہوں کے آٹھے میں میتھی ہرا دھنیا ہرا لہسونیا پھر ہرا پیاز اور سارے مسالے ملا کر آلو کے پرانٹھے بنائیں گے تو یہ بہت زیادہ ہیلڈی تو بنیں گے ساتھ ہی آپ کو ٹیسٹی بھی بہت لگیں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے آلو کی سٹفنگ بھر کے اس کو بیل کے تیار کر لیا ہے توے پہ تھوڑا سا سرسوں کا تیل لگا دیں گے اور پرانٹھے کو توے پر ڈال دیں گے جیسے اس کی ایک سائیڈ ہو جائے گی ہم اسے پلٹ دیں گے آپ اس پرانٹھے کو سرسوں کے تیل میں بنا کے دیکھنا کیونکہ جو ریفائینڈ ہوتا کافی نقصان کرتا ہے کھانے میں تو پیور گھر کا سرسوں کا تیل میں نے لیا ہے اس میں آپ اس پرانٹھے کو بنائیں گے تو بہت ہیلڈی بھی بنیں گے دو کی جگہ اگر آپ تین سے چار بھی پرانٹھے کھا لیں گے تو یہ پرانٹھے بلکل بھی نقصان نہیں دیں گے سرسوں کا تیل کافی ہیلڈی رہتا ہے تو میں اکثر سردیوں کے موسم میں ہوں یا پھر گرمیوں کے موسم میں کسی بھی طریقے کا پرانٹھا ہو ہمیشہ سرسوں کے تیل میں ہی بناتی ہوں جارہ تر سٹفنگ والا پرانٹھا تو اچھے سے تیل لگا کے ہم دونوں سائیڈ سے اس کو قرارہ ہونے تک سیکھ کے تیار کر لیں گے تو دیکھئے ہاں ہمارا آلو میتھی والا ایک پرانٹھا بن کے تیار ہے دوسرا بلکل بھی ہم ایسے توے پر ڈال کے اس کو بھی سرسوں کا تیل لگا کے اچھے سے سیکھ کے تیار کر لیں گے ویسے جو ہم نورمل آلو کے پلین پرانٹھے بنا کر کھاتے ہیں پلین آٹے سے تو آپ ایسے بھی ٹرائی کرنا یہ آپ کو پرانٹھے بہت زیادہ پسند آئیں گے تو ایسے بنا کر آپ بچوں کے لنچ باکس میں ایک بر ضرور رکھیں دینا جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے بنانے میں تو لیجی ہمارا باتوں ہی باتوں میں دوسرا پرانٹھا بھی بن کے تیار ہو گیا ہے میں نے اسے سرب کیا ہے بوندی والے رائتے کے ساتھ آپ پلین دہیں کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے پرانٹھا تو آپ گھر کا تاجہ بنا ہوا مکھن اس پر رکھیں اچار لیں یہ پرانٹھا بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے آپ ایک بر گھر پر اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کرنا بچوں کو یہ آلو میتھی والا پرانٹھا بہت زیادہ پسند آئے گا تو آپ اس ریسپی کو ضرور بنانا اور مجھے فیڈ بیک میں ضرور بتانا کہ آپ کے پرانٹھے کیسے بنیں اور کہاں سے اور کون سی سٹی سے آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیز کمنٹ سیکشن میں لکھنا مد بھولنا تو گائز بہت زیادہ یہ ٹیسٹی پرانٹھے بن کے تیار ہوئے ہیں تو آپ بھی گھر پہ بنائیں گرمہ گرم سردی کے موزمے سے انجوئے کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں